میدان سے اہم خبر ہے پاکستان کے کھلاڑی عمر اکمل جن کا اس وقت پہلے ہی ایک معاملہ چل رہا تھا فٹس کا جس کے بعد ان کو چیمپینز ٹروفی کے سکوٹ سے نکال دیا گیا تھا اور ان کو واپس کلالیا گیا تھا اب ان کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں خاتون کے ساتھ وہ رکس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں گوکے کھیل کے میدان میں آج کل ون فٹ ہے لیکن اس میدان میں وہ خاصے فٹ نظر آئے اس سے پہلے بھی وہ سکینڈلز کی ذات میں رہے ہیدرباد میں ان کی کیسے ہی ویڈیو منظریان پر آئی تھی جس کے بعد انہوں نے تردید کی تھی لیکن ایک بار عمر اکمل جو ہیں اسی موڈ میں نظر آئے اور اسی قسم کی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں گوکے کھیل کے میدان میں وہ کوئی بڑی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے میں ناکام رہے ہیں ایک بڑے حرصے کے بعد ان کو ڈراب بھی کیا گیا بارہا ان کا ڈسپلن کا مسئلہ رہا اور ایک بار پھر چینپنس ٹروفی میں ان کے فٹنس مسائل کی وجہ سے ان کو ڈراب کر دیا گیا ہے اور ان کو واپس بولا لیا گیا ہے انگلینڈ کے اندر کھیلی جانے والی چینپنس ٹروفی جس میں سکوارڈ میں شامل کیا گیا تھا جس کے بعد ان کا فٹنس مسئلہ جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہ ہونے کی وجہ سے اب ان کو ڈراب کر دیا گیا ہے اور ان کی جگہ پہ مطمئدل کھیلاری کو شامل کر دیا گیا ہے عمر اکمل جو ہے کھیل کے میدان میں تو انفٹ ہیں اور چینپنس ٹروفی سے آؤٹ ہو گئے ہیں لیکن اس محفل میں خاص سے ان تھے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے خاتون کے ساتھ مل کر وہ دونوں جو ہیں وہ محوے رکس ہیں اور اس سے محفل کو بھرکور طریقے سے وہ انجوائے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کے لیکن کھیل پر توجہ نہیں ہے لیکن یہاں توجہ ان کی بالکل نظر آ رہی ہے عباد اللہ خان سے ایک پھر بات کر لیتے ہیں عباد اللہ خان یہاں تو ان کی پرفارمنس بہترین تھی کھیل کے میدان میں چاہے جیسی بھی ہو لیکن پی سی بھی والے کیا کہتے ہیں جی بالکل ان کی ویڈیو ایسے وقت پر سامنے آئی ہے جب چیمپنس ٹروفی میں جو ٹیس کیا گیا تھا اس کے اندر ٹیس میں یہ ناکام ہیں فٹنس ٹیس کے اندر اور ان کی پرفارمنس جو کرکٹ کے میدان میں ہے وہ کافی ناکیز پرفارمنس رہی ہے ایسے وقت میں ان کی ویڈیو سامنے آنا ایک بڑا سوالی نشان ہے اور خاص طور پر جیسے یہ دانس کر رہے ہیں جو سپر ہٹ نظر آ رہے ہیں سپر فٹ نظر آ رہے ہیں دانس کے اندر اس کے اندر پہلے بھی ہیڈر آباد میں اس قسم کا واقعہ سامنے آیا تھا عمر اکم کی جانے سے جس کے بعد پی سی بھی نے سکت ایکشن بھی لیا تھا اور کئی بار ان کی دسپلن کی خلاف عرضی کرنے پر جو ہے وہ کلاس بھی ہوئی ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کے جانب سے اور اس کے ساتھ ساتھ سیلیکشن کمیٹی جب یہ سیلیکشن کمیٹی چیمپنس ٹروفی کے لیے سیلیکٹ ہو رہے تھے اس وقت بھی کافی اعتراض انگلیاں اٹھائی گئی تھی ان کے فٹنس کے اوپر اور اس قسم کی دسپلن کے حوالے تھے اور اب یہ پھر ایک لبہ پھر اس قسم کی ویڈیو سامنے آئی ہے یہ صحیح طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ویڈیو کب کی ہے چیمپنس ٹروفی جانے میں جانے سے پہلے کی جو ہے ویڈیو ہو سکتی ہے لیکن فلحال یہ کہا جا سکتا ہے کہ دسپلن کی خلاف عرضی پہلے بھی کرتے آئے ہیں اور اس ویڈیووں کے سامنے آئے ہیں اچھا عبادلہ خان یہ تو معلوم نہیں ہو پایا کہ ویڈیو کب کی ہے لیکن یہ ضرور بتائے گا کہ ویڈیو کہاں کی ہے جی ایسے کلب کی ہے بتایا جاتا ہے کہ کلب ہے وہاں پر اس قسم کا جو ہے وہ پرگرام ہو رہا تھا جہاں ایک ڈانسر بھی ڈانس کر رہی تھی کانے کے اوپر رکھ کیا جا رہا تھا جس کے اندر عمر اکمل جو ہے وہ صاف نظر آ رہے ہیں کہ وہ خاتون ڈانسر کے ساتھ دان کر رہے ہیں اچھا ان کا ڈانس تو بالکل جاری ہے اور کھیل کے بیدان سے جو ہے یہ خبر یہی ہے کہ وہ انفٹ ہیں لیکن ان کی فٹنس کے حوالے سے تو سوال اٹھا لیکن ان کی اس ویڈیو کے اندر جب فٹنس دیکھ رہے ہیں اس میں تو بڑے خاصے فٹنسر آ رہے ہیں وہ بلکل اس قسم کے جو ہے وہ پہلے جب پہلے بھی جب وہی ویڈیو سامنے آئی تھی تو اس میں بھی کافی فٹن نظر آ رہے تھے اور اس ویڈیو جو ویڈیو ساترین سامنے آئی ہے اس کے اندر بھی جانس کرتے ہوئے کافی فٹن نظر آ رہے ہیں پتہ نہیں ان کو کرکٹ کے میدان میں کیا ہو جاتا ہے یا جب کوئی پڑا ایوٹ آتا ہے تو اس کے اندر جب فٹنس ٹیٹس ہوتا ہے تو اس میں پتہ نہیں نہ جانے کیا ہو جاتا ہے کہ وہ انفٹ کلار دی جاتے ہیں اور ٹیم سے بہا کر دی جاتے ہیں اچھا عبادلہ خان اس سے پہلے بھی جیسے کہ آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ حیدر آباد کے اندر ان کے ایک ویڈیو سامنے آئی تھی کیا مجھا کیا ہے پی سی بی اپنے جو رولز ہیں پیلیمنٹ نہیں کر پاتا یا جو ہماری کرکٹرز ہیں وہ سبق نہیں سکتے بار بار ان کی اس قسم کی ویڈیوز آتی ہیں اس قسم کے سٹینڈلز آتے ہیں جی متعدد بار عمر اکمل سے جو ہے وہ بات پر اس کی گئی ہے ان سے کئی بار ان کو ڈسپلنٹ کے اندر رہنے کے لیے جو ہے وہ کہا جاتا ہے کئی بار ان کی کلاس بھی ہوئی ہے لیکن نہ جانے کیوں عمر اکمل اپنی عادت سے مجھور ہیں یا پھر کوئی اور وجہ نہ رہتی ہے کرکٹ کے میدان میں کوئی خاص برسوم نہیں کرواتے ہیں لیکن اس طرح کا جو ان کو محول میسر آتا ہے تو اس میں کافی ہٹ نظر آتے ہیں اور کافی ان ایکشن نظر آ رہے ہیں عباد وہ تو شاید بار بار یہی کرتے رہیں گے لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ بار بار کو موقع دیتا ہے وہ کیوں اس قسم کا ایک ایکشن نہیں لیتا جو مثال بنے جی بالکل پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی ایکشن لینا چاہیے اور اس جو اس طرح کی جو پرفارمس بلویس ہوتے ہیں جی عمر اکمل کی پرفارمس کے اوپر عباد اللہ خان ہمیں کراچی سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا فیل وقت شکریہ عمر اکمل ایک تقریب میں خاتون کے ساتھ جو ہیں اس تقریب میں خاص سے ایک نظر آ رہے ہیں جو کے کھیل کے میدان سے وہ اس وقت آؤٹ ہیں